بستی میں رہنے والی ایک بزرگ مہیلہ کی وجہ سے بچی بولیوٹ کے سلطان سلمان خان کی جان آخرکار کون ہے یہ مہیلہ جس سے ہے سلمان خان کا خاص رشتہ آخرکار کیوں یہ جھوکی بستیوں میں رہنے والی عورت مانگ رہی تھی سلمان خان کے لئے دن رات دعا ہلو نمشکار آپ سبھی کا بہت دوست سواکتہ ہے اس پر سے چینم نے میں ہاپ کی دوست پونہ مدکاری بھائی ایک بات تو ماننے پڑے گی کہ بولیوٹ کے سلطان سلمان خان کی فین فورنگ سچ میں گزب ہے سلمان خان کے فین سلمان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اگر سلمان خان پر آج بھی آ جائے تو ان کے فین کی جان نکل جاتی ہے جی ہاں ایسا ہی ایک معاملہ خان ہی میں سامنے آیا ہے جہاں پر سلمان خان کی ایک بہت بڑی فین دنیا کے سامنے آئے ہیں یہ ایک ایسی فین ہے جو کہنے کے لئے تو جھگی اور بستیوں میں رہتی ہے بہت ہی گریب ہے بیچاری بھیق مانگ کر اپنا گزارہ چلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جیسی انہیں پتا چلا کہ سلمان خان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ سیدھا مندل میں پہنچ گئی سلمان خان کے لئے دعا مانگیں اب یہ پوری خبر کیا ہے وہ بتانے سے پہلے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے بہت ہی چانل میں نئے ہیں سلمان خان ویسے تو بھائی جان کہلاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سلمان خان وقت آنے پر ہر کسی کی مدند ہی کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلمان خان کے فینس انہیں اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اب دیکھیں نا حالی میں سلمان خان پہنچے تھے بگ بوس 18 کے پرومو شوٹ کے لئے جیہاں ایک لوکیشن تھی مومبئی میں جہاں پر سلمان خان پہنچے اس ریالٹی شو کا کیونکہ یہ ریالٹی شو اب جلدی شروع ہونے والا ہے اور اس کا پرومو شوٹ کرنا تھا جیسے سلمان خان یہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک مہلہ سے سلمان خان ٹکڑا گئے سب سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھیں یہ مہلہ ہے ایک عام عورت نہ ہی کوئی بہت بڑی سٹار ہے نہ ہی کسی رشتدار کی ممی ہے یہ ایک عام عورت ہے جو بستیوں میں رہتی ہے اور سلمان خان کی بہت بڑی فین ہے اور یہ جو عورت ہے یہ اتنی زیادہ گریب ہے یہ لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کر اپنا گزارہ چلاتی ہے اپنے دن کا خرچہ چلاتی ہے اپنا کھانا لاتی ہے اور یہ وہی اس مہلہ کو جب پتا چلا کہ سلمان خان اس جگہ میں آنے والے ہیں ایک بگ بواؤس ریالٹی شو ایٹین آ رہا ہے اس کو شوٹ کرنے کے لئے تو یہ مہلہ اپنا سارا کام بھان چھوڑ کر وہاں پہنچ گئی اور ساتھ ہی اس مہلہ نے کم سے کم دس منٹ تک سلمان خان سے باتچیت بھی کی اب باتچیت کیا ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتیوں دراصل ابھی کچھ دنوں پہلے ہی خبر آئی تھی کہ سلمان خان کی جو دو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہے جس کے بعد سلمان خان کو ڈاکٹر نے کمپلیٹ بیڈرس کہا تھا سلمان خان کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے تو انہیں بہت دکت ہو جائے گی اگر وہ بلکل بھی چلے پھرے تو انہیں بہت دکت ہو جائے گی جب یہی بات اس مہیلہ کو پتا چلی تو یہ مہیلہ اپنا سارا کان دھان چھوڑ کر یہ مہیلہ کا کہنا ہے کہ وہ سڑک پر بھیق مانگتی تھی پیسے مانگتی تھی پیسے گھٹا کرتی تھی اپنے پریوائر کا گزارہ پسارہ کرنے کے لئے لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ سلمان خان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کی صلاح دیا تو یہ مہیلہ ترنچ چلی گئی مندر میں اور سلمان خان کے لئے دعاوں ماننے لگی اور قریب ان کا کہنا ہے اس مہیلہ نے خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ چار دن تک وہ مندر میں ہی رہی بھوکے پیاسی بیٹھی رہی صرف سلمان کے صحت کے دعا کرنے اسی لئے سوشل میڈیا پر آر سلمان خان کا اور اس بزرگ مہیلہ کا یہ جو عورت ہے اس کا ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کافی رائٹ کے وجہ سے میں آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتی لیکن اسی لئے میں آپ کو یہ فوٹوز دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہیلہ کو اس مہیلہ کا روپ بھی دیکھیا ایتما سادھارن سی مہیلہ لگ رہی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ گریب پریبار سے ہے یہ مہیلہ لیکن یہ مہیلہ اتنی مڈی فین ہے کہ اس نے چار دن تک بنا کھائے پیئے مندر میں بیٹھی رہی اور صرف سلمان خان کے لئے دعائیں مانگی جب سلمان خان کو اس مہیلہ نے یہ بات بتائی تو سلمان خان بہت زیادہ خوش ہوئے کہ کوئی ان سے اتنا بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور سلمان خان نے اپنا ہاتھ اس مہیلہ کے کندوں پر رکھا اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان نے جو اپنے سیکرٹری ہیں اور ساتھ ہی جو ان کے باڈی گارڈ بھی ہیں شیرہ ان سے بولا کہ اس مہیلہ کو کچھ پیسے دے دے تاکہ کل کے دن یا آنے والے کچھ دنوں تو اس مہیلہ کو کھالی پیٹنا رہنا پڑے یا پھر بھیگنا مانگنے پڑے تو جہاں اس مہیلہ نے دعائے مانگ کر سب کا دن بنا دیا سلمان خان کا دن بنا دیا وہیں سلمان خان نے بھی کوشش کی کہ وہ اپنے فین کا خیال رہ سکے کچھ پیسے دے گا فلحال آپ کی اس پوری خبر کو لے کر کیا رائے ہے کمنٹ باکس کو لے کر بتائیے گا ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولے گا اور چالنڈ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا